اور دوسرا آج کے پاگل جوانوں کو جو ایک پاگل پنس ہو جائے کم علمی کی وجہ سے بے علمی کی وجہ سے یہی مجھے سمجھانا تھا کہ اللہ کی قدرت اللہ کتنا بڑا ہے میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ پیت کے بچے کو ایک ایک ایج کی پتھری ہو جاتی ہے آج میں پریشان ہو جاتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لیکن بجاہ اس کا دماغ نہیں ہوتا ہے باولہ باولہ ہو جاتا ہے ادھر سے ادھر پیشاپ بند پیشاپ بند ہے پانی پی نہیں سکتا ہے اتنی بے چینی اتنی بے قراری ہوتی ہے کہ ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھی کو پانی سے بہار لاتے وہ کیسے تڑپتی ہے ایک ایج کی پتھڑی ہوئے ایک ایج کی آت میں اچھائے نلی میں ہو جائے کہیں بھی ہو جائے ایک ایج کی پتھڑی اس کو ہوئی ہے اللہ کی طرف سے لیکن اس کو صدا کے دور پر ہوئی ہے یا اس کے درجات کو گلند کرنے کے رہے ہوئی ہے تو ایمہ بند نا اس کو برداشت نہیں کر رہا ہے میرے دوستو وہی اللہ جب ایک چھوٹے سے ندفے کو ایک چھوٹے سے ندفے کو جب اس کو پیٹ میں سجاتا ہے اور پیٹ میں رکھتا ہے اس کو اندر ہی اندر تین چار کلو کا کر دیتا ہے بتاؤ کبھی کوئی ماں ترپی ہے ایک سیمپل لاکر دے دو کہ رب نے اپنے حکم سے اندر ایک پانی کے ممائی مہین قرآن کہہ رہا تھا ہے ذریع پانی جس کو دیکھ کر بھی نفرت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر جس کی بدبو جس کے بدبو سے آدمی کا دماغ چلا جاتا ہے ایسے پانی سے پیدا ہونے والا ایسا پانی مرد کا اور عورت کا جب اندر جا کر ان کے آمیزس ہوتی ہے ملتے ہیں تو بچہ بند آئے اور کب بند آئے قرآن سے میں نے چیرینز کیا تھا کہ قرآن اس کو گزہ کون دے رہا ہے کہاں سے جاتی ہے تھاؤ سائن سے اڑھاؤ تیری سائن سے اپڑیوں تک ہے میرے رب کا کلام عرش سے اوپر ہے رب کا کلام ہے رب کے زبان سے نکلا ہوا ہے اس کے اندر آج کا بھی ہے کل کا بھی ہے قیامت کی شام کا بھی ہے قیامت کے بعد کا بھی عرم ہے جنت کا بھی عرم ہے جنت میں جانے کے بعد کا بھی عرم ہے جنت میں جانے کے بعد کا بھی عرم ہے اور وہاں کوئی ڈاکٹر کام لگنے والا نہیں ہے وہاں کوئی انجینر کام لگنے والا نہیں ہے وہاں کوئی اکلمنٹ کام لگنے والا نہیں ہے اس وقت بھی علماء بتائیں گے کہ اب رب سے کیا کر رہا ہے خوش و خورم میں جنت کو کھرنا نہیں چاہتا میرا بھر ایسا چرا جاتا ہے مجھے یہ بتانا ہے کہ اب نوجوان پاگل بنے ہوئے ہیں پاگل شادی ہوئی نہیں ایک دو مہینہ ہوا نہیں ذرا سا حمل کا اشارہ لگتا ہے کہ حمل ہے یہ بیچارہ پاگر ہوتا جا رہا ہے کہ کیا کریں گے کیا ہے بچہ ہے بچی ہے ٹھیک ہے نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے ایسے پاگر میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے ہر نوجوان تک میرا یہ میں صحت پہنچاؤ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی حلبانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی قرآن کہتا ہے کونسی چھدری ہے تیری کہ تیرے حمل کے اندر آج مہینے کا حمل ہے اس حمل بارش سے بچاتا ہے کونسا کونسی سویدر ہے جو اس بچے کو تھنڈی سے بچاتا ہے بتا کونسی دھوپیلے اس نے تنہیں ائر کنڈکشن رکھ در رکھی ہے اوپر کی گرمی ماں کی پیر کی گرمی ماں کی کھانے کی گرمی ماں کی علائش کی گرمی ساری گرمیوں کے بیٹ جب اوپر والے پریشان ہوتے ہیں کہ ایسی سے بھی گرمی قابل میں نہیں آتی ہے اور سائنس بتا تیرے سائنس سے کہ اس بندے کو اس ماں کے ایک چھوٹے سے رحم میں اور رحمدانے کے اندر ایک میرے رب نے ایک قطرہ دیا تھا اس قطرے کو موڈی بنایا اس موڈی کو پلا کیا کس طرح کیا کیا گزہ دی کب دی کیسے دی اس کو گرمی ماسوس ہوئی کہاں سے ہوا پہنچائی اس کو تھنڈی ماسوس ہوئی آگ کہاں سے پہنچائی اس کو بادش اور اس کو نظرہ ہوا اس کو کونسی گولی دی بتا بتا کہاں پھٹک رہے ہیں میرے بھائیوں کہاں پھٹک رہے ہو چھوڑو دوکٹروں کو چھوڑو سائنسوں کے پیچھے نہ پڑو قرآن کو پکڑ لو حدیث کو پکڑ لو علیماء کو پکڑ لو کیری ایک ایک تکلیف کا ان کے پاس حل ہوگا ایک ایک چری پریشانی کا ان کے پاس راستہ مل جائے گا کوئی نہیں اسمہ جہان نہ ہو نطفتن فے قرار مکین ایک گندہ پانی نکلا تھا ہم نے اس کو بالکل پروف وائز پروف وائز فی قرار مکین محفوظ جگہ کے اندر سیف جگہ کے اندر ہم نے اس کو پیکڑ کر دیا پھر کیا پودھا ہو گیا ہے سیدھا ہو گیا ہے بکاس نہیں ہوتا ہے کیا بکاس تیرے ذمہ ہے تو کیوں اس میں باگل بندہ ہے یہ تیرے ذمہ نہیں ہے اس کو جلانا تیرے ذمہ نہیں اس کو دانا دینا تیرے ذمہ نہیں اس کو پانی دینا تیرے ذمہ نہیں اس کو دوائی دینا تیرے ذمہ نہیں اس کو کپڑے بدلانا تیرے ذمہ نے اس کے کپڑے کون سے ہوں گے یہ سب میرے عرب کے ذمہ ہیں تجھے تو جب تیری اس کی ماں کی پیٹ سے باہر آ جائے اس وقت تجھ پر حکم آئی ہوگا اب اس کو تجھے کیسا بنانا ہے ادھر سے بال کٹائے یا ادھر سے بال کٹائے ایسا بنانا ہے یا نمازی بنانا ہے یا تحجد کا پابند بنانا ہے قرآن کی تلاوت کا وہ تیرے بات کے ذمہ لاری ہے جب تیری ذمہ دیاری آ جائے تو جوانہ ہو جائی ہو مست ہو جائی ہو اور طاقت سے کام لی ہو اس وقت بنگریہ مت پھیلی ہو چھوڑو مانتو نا جی چھوڑو مانتو نا یہ تیری اب ذمہ دیاری ہے اب تو اپنا پاور چلا اندر ہے رب کا پاور ہے اس کو گیزہ وہ دے گا اس کی حدیعہ کیسے بنتی ہے لاؤ سائن سالوں کو قدور نہیں تو اندر گئی ہوں پچھے سوٹ ہوں تیری سائنس تیری سائنس یہیں کی پیداور ہے اس کے پاس اندر کا کوئی وہ نہیں ہے تو ایکسر ہے سوٹو گرافی کے بغیر بتا نہیں سکے گا میرا قرآن بتاتا ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتا کے بخاری کے روایتیں ابو علیہ وعیالہ نے مسلم نے مسلم احمد میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ بچہ جب اندر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک محفوظ جگہ کے اندر اس نطفے کو ہم بند کر دیتے ہیں اب ایک پتری برداشت نہ کھننے والی عورت ایک لگمہ زیادہ کھننے والی عورت نو مہینے تک اتنا بڑا بچہ لے کر گھومتی ہے کبھی اس کو نہ سونے میں تکلیف ہے نہ پیشاپ پاکھانے میں تکلیف ہے نہ اس کو اٹھنے میں تکلیف ہے نہ بیٹنے میں تکلیف ہے چل رہی ہے پھر رہی ہے ہے قدرت ہے کہ نہیں آ رہی ہے سمجھ میں قدرت آ رہی ہے تو پھر قدرت کے حوالے کر دو کھو ڈاکٹر نے کیا حوالے میرا مقصد ہی ہے سب سے پہلے انسان جب اپنے ہاتھ میں لگام لے گا تو اللہ چھوڑ دے گا جا بیٹے جا بندے تو نے اپنے ہاتھ میں لگام لی ہے اور میرے قدرت پر تو بھروسہ نہیں ہے اب جا تو کر لی تو بھی دیکھ رہے کیا ہوتا ہے تو پھر یہ مارا مارا پھرتا ہے بس بھول جاؤ جانور کی طرح بھول جاؤ جانور بھی جنتیں کتے ایک ایک ڈیلیوری میں کتی ہے کتنے کتے نکال دیئے کبھی کسی میٹرنیٹی ہوم میں دیکھا یا کوئی کتوں کا میٹرنیٹی ہوم کھلا کوئی کتوں کا ڈاکٹر آیا کسی نے کتوں کی دوائیاں نکالی ہم ہوندے ہیں ہوندے ہیں اس لئے ہم کو ہوندہ بنایا جا رہا ہے ہم خود پاگل بن رہے اس لئے ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے ہم بے اکل ہو رہے اس لئے ہماری بے اکلی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور وجہ یہ ہے ہم نے شریعت سے پوچھا نہیں ہم مول سبون چو حمد پرے اللہ مول سبون بدو حمد پرے تو مان صرف تو مان 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 سمجھ میں آ جائے گا میرے پاس ایسے قصے ہیں ایسے واقعات ہیں کہ میں نے آپریشن ٹھیٹر سے ماں کو نکلوایا ہے اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نارمل ڈیلیوری فرمائی ہے وہ میرے پاس واقعات ہے قدرہ کے واقعات ہے لیکن تیرا ایمان بنا قرآن پر ایمان بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر پکا اور سچا ایمان بنا کہ ایئی ہوگا کہ سب میں بتاؤں گا ایک ایک ترتیب بتاؤں گا کہ اللہ کی قدرت کہاں کام کر رہی ہے کیسے کیسے کر رہی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہماری شادیوں کے بعد کی زندگی جو ہماری فیس بوک اور اون ویڈیو کی طرح چلتی ہے اس پر ہم روک تھام لگائے اس پر ہم روک تھام لگائے اس کے بعد کی زندگی تمہاری خودگوار ہموار ہوگی اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق تا فرمائے کہ اسلام اور مسلمان اس دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ اپنی منمانی کے لئے نہیں آیا وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لئے نہیں آیا وہ کسی کو دکھی کرنے کے لئے نہیں آیا وہ کسی کو لوٹنے کے لئے نہیں آیا وہ کسی کو ستانے کے لئے نہیں آیا وہ کسی کو پریشان کرنے کے لئے نہیں آیا وہ تو اس لئے آیا ہے جس کے آقا فرمائے دو عالم جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے وہ عوارتے کیا ہے کہ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اے نبی تجھے ہم نبی تجھے ہم پوری دنیا کے لئے رحمتًا لِلْعَالَمِينَ عالم کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہے کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں ایک انسان ایک عالم ہے ایسے اٹھارہ ہزار عالم ہیں بعضوں نے لکھا ہے تفسیرِ کبیر میں غالبًا فخرِ رازی نے فرمایا ہے کہ ستر ہزار عالم ہے ستر ہزار سیونٹی تھاؤزن اتنوں کے لئے ہم نے تجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے رحم کے معنی کیا ہے رحم کہتے کس کو ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَدًا لِلْعَالَمِينَ یہ آپ کا سب سے بڑا رکب ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ لکب دے کر بھیجا ہے کہ آپ کو دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے آپ کو ہمارے بندوں کے پاس جا کر کیا پیغام پہنچانا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اس رحمت کے اندر ہے رحمت کی جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے اندر یہ بھی ہے کہ زانی جب زنا کرے گا اس کو سنسان کیا جائے گا یہ اللہ کا رحم ہے یہ فخر دعالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم ہے چور جب چوری کرے گا کہے گا قرآن حکم کرے گا وَسْسَالِقُوا وَسْسَالِقَتُوا فَدَّوَ عَيْدِيَهُمَا جَزَامَ مَا کَسَبَا اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس چور اور چور کو مولد دے جانے کے بعد بھی اگر چوری سے باز نہیں آتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پیر کو اُلٹا سُلٹا کٹ دو تاکہ یہ بندہ اپنے رب کی ناراضگی سے دور ہو جائے اور اس کے چور کی قوت ہے اور چوری کی طاقت ہے ختم ہو جائے یہ بھی رحمت ہے کسی کو سمجھ میں آئے ہیں نہ آئے ہیں ایک بچہ دماغ سے کمزور ہیں باپ اس کو محبت کر رہا ہے ماں کا وہ لانرہ ہیں پیارا ہیں خاندان کا دلالہ ہے اکیرہ ہے سب اسے چمٹ رہے سب اسے محبت کر رہے لیکن اس کی دماغی کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے آپ کی محبت ایک طرف ہماری رحمت ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں اس بچے کو اگر آپ کو معینلی صحیح کرنا ہے اور تندورس کرنا ہے تو میرے بھائیوں میرے خاندان والوں میرے بزرگوں اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو آپ اپنی محبت کو لے کر ویٹنگ روم میں تشریف رکھیں ہم اس پر اپریشن کا کام کریں گے اس کو کاتیں گے چھاٹیں گے اور اس سے جو مادہ حراب ہے جو اس کی مائنڈلی کمزوری ہے اور دماغ کو کمزور کر رہا ہے ہم اس کو نکالیں گے یہ ہماری رحمت ہوگی کونسا باپ یہ کہے گا کہ میرے بچے پر داکٹر نے ظلم کیا کونسا ہاندان والا کہے گا کہ داکٹر ظالم ہے کونسا برادری والا کہے گا کہ داکٹر کے سائے ہرے کہے گا داکٹر بچے بڑا مہربان ہے روپیہ بھی دے رہا ہے اور بچے کو کات بھی رہا ہے تعریف بھی کر رہا ہے رحمت ہے نظر نہیں آ رہی نظر آ رہا ہے کہ کھنٹ رہا ہے نظر آ رہا ہے دماغ کھوڑ رہا ہے نظر آ رہا ہے دماغ کو چیر رہا ہے لیکن یہ داکٹر کی رحمت اس کی یہ لینگویج میں ہے اس کے زبان میں یہ رحمت ہے اللہ کہہ رہا ہے وزانی وزانیتیو وزانی وزانی زانیت جب زنا کرے تو اس کو بیچار کرے تو اس کو سنگسار کرنا ہے اگر وہ بے نکاح ہے بے نکاح نہیں ہے نکاح والے میرے جن ہیں شادی شدہ ہے تو اس کو سنگرگوں سے پتھروں سے مار مار کر اس کا رنگ رجم کیا جائے گا یہ رحم ہے دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو سب ہر طرح کی رحمت لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے اٹھارہ ہزار اور سیونٹی چھاؤزن عالم کے لئے ورنس کے لئے وہ رحمت اللہ العالمین بن کر آئے ہیں ان کا رحم جانوروں کے لئے الگ ہے ان کا رحم انسانوں کے لئے الگ ہے ان کا رحم پتھروں کے لئے الگ ہے ان کا رحم شجر درف کے لئے الگ ہے ان کا رحم جیو جنتوں کے لئے چھوٹے چھوٹے کیرے مکورے کے لئے الگ ہے ان کا رحم دیواروں کے لئے الگ ہے ترہ ترہ کیا رحم لے کریں ساری مخلوقان اس کے لئے رحم الگ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے رحم کیا ہے ساتھ کے لئے رحم ہے ہمارے آگا فخرد و عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صاحب کو دیکھو تین مرتبہ اس کو کہہ دو کہ بھئی چلا جا چلا جا اگر نہیں جاتا ہے تو اس کا رحم اس کے ماننے پر سواب پہلے ضرم میں مار رہا ہیں تیس نے کیا سواب میں سوہ نے کیا ایک ہی ضرم میں اگر کوئی اس کا کام نمتہ دیتا ہے سوہ نے کیا ملتی ہے یہ رحم ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ مار رسول اللہ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم تو اسلام اور مسلمان جہاں بھی آئے گا ان کا اتنا بڑا عیوار ان کو رب زجلال کی طرف سے ملا ہے کہ ہم کو آپ اے رسول ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کا ماننے والا بے رحم کرنے والا ہوگا آ کے پیشے چلنے والا آپ کی تابداری کرنے والا آپ کو رسول ماننے والا اور آپ کو سچا نبی ماننے والا آپ کو برحق نبی ماننے والا وہ آپ کے رحمت کے حصے سے رحم پائے گا اور وہ دنیا میں رحم باتے گا اور وہ دنیا میں رحمت کی فضائے لے کر چلے گا جہاں جہاں اسلام جائے گا رحم ہوگا تو اسلام کو سمجھنا پڑے گا مسلمان کو سمجھنا پڑے گا اسلام سمجھ میں آئے گا مسلمان سمجھ میں آئے گا مسلمان کو سمجھے گا اسلام سمجھے گا اسلام اور مسلمان کو سمجھے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے کی استعداد اور لائقات ترے اندر پیدا ہوگی محمد الرسول اللہ کو سمجھنا ہوگا ابو بچر کو پڑھنا پڑے گا ابو بچر کو سمجھنا ہوگا عمر کو سیکھنا پڑے گا کرار کی درستگاہ میں جانا پڑے گا ایک ایک صحابی کو سمجھ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تصویر پائے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں نہیں ہے مدینہ کے ہر ہر صحابی کے جسم میں چھپے ہوئے ہیں وہ تھوٹتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں وہ پیشاپ کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نظر آ رہے ہیں